مون شیپ ڈونٹس مون شیپ ڈونٹس پورا ایک ساشے 1 ٹی بل سپون کے برابر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی میں نے 1 ٹی سپون ونیلا ایسنس شامل کر دیا ہے اور ایک روم ٹیمپریچر پر ایک تھا میرے پاس وہ میں نے شامل کر دیا ہے میڈیم سائز کا ایک انڈا اور ان تمام چیزوں کو اب ہم اسپیچولا یا کسی بھی سپون کی مدد سے مکس کریں گے کیونکہ یہ کافی سٹیکی سا ڈو بنے گا انڈے کی وجہ سے اور جو ہم نے درائے ملک پاوڈر شامل کیا ہے اس کی وجہ سے تو اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا نیم گرم پانی شامل کریں گے ایک ساتھ سارا پانی شامل نہیں کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کریں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے تو میں نے یہاں پر تقریباً آدھا کپ اور دو سے تین ٹی بل سپون پانی اس میں شامل کیا ہے اور اس کا ایک دو بنا ریا ہے سٹیکی سا یہ کافی ایک مکسچر سا بن جائے گا ابھی اس طرح سے اب میں اس کو مکس کر لوں گی اور اب ایک ورکنگ سرفیس پر یا کسی بھی پلیٹ میں آپ تھوڑا سا میدہ لے لیں اور اس کے اوپر اس بیٹر کو نکال لیں اس طرح سے اور اس کو ہلکا سا مکس کر لیں جس طرح سے ہم آٹا گونتے ہیں اس طرح سے ہاتھوں پر آپ یا تو آئل لگا لیں اور اسے میدے میں اس طرح سے رول کر لیں اور اس کو ایک ڈو کی شکل دے دیں اس طرح سے ہم اس کو ڈو کی شکل دے دیں گے اور اب ہم اس کو بیل لیں گے اور یہ پانی میں نے آدھا کپ سے تھوڑا سا زیادہ استعمال کیا اب ہم کسی بھی ورکنگ سرفیس پر تھوڑا سا میدہ چھڑک لیں گے اور اس کے اوپر ہم اس ڈو کو رکھ کر اسے بیل لیں گے آپ چاہیں تو اسے دو حصوں میں یا تین حصوں میں ڈیوائی کر لیں اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے بیل لیں تو اس کو آپ آدھا کر لیں اور اس کے بعد اسے روٹی جس طرح سے بیلتے ہیں اس طرح سے ہمیں بیل لائیں تھوڑی سی تھکنس اس کی ہمیں زیادہ رکھنی ہے کوٹر انچ سے اب ہم نے اس طرح سے ایک روٹی بیل لی ہے اور اس کی شیپ کی طرف ہم آ جائیں گے اس کے لیے ہم نے ایک کوکی کٹر لے لیا ہے اور بہت ہی آسانی سے اس طریقے سے آپ مون بنا سکتے ہیں ان کے لیکن اگر آپ کے پاس کوکی کٹر بھی نہ ہو تو آپ کسی بھی بوٹل کا کور لے سکتے ہیں جو سائز آپ کو پسند ہو اس سائز کا اور پھر اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ بہت سارے مون اس طریقے سے بنا سکتے ہیں بس اس کی تھکنس کا خیال رکھیں کہ یہ کارٹر انچ سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے تھکنس تاکہ جب یہ فرائے ہوں تو یہ سائز میں اور بڑے ہو جائیں تو ان کی تھکنس کا خیال رکھئے گا بہت پتلی ان کی روٹی جو ہے وہ آپ نہیں بھیلیں گے کارٹر انچ سے زیادہ تھکنس والی روٹی بھیلیں گے اور اس طرح سے ان کو کٹ کر لیں گے تو بہت ہی خوبصورت سے یہ مون تیار ہو جائیں گے میں نے جو یہاں پر مون تیار کیے ہیں وہ آدھے ڈو سے تیار کیے ہیں اور یہ کافی سارے تیار ہو گئے ہیں تو اس طرح سے اب میں تمام مون کٹ کر لوں گی اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ہم نے اس ڈو کو ریس نہیں دیا ہے کیونکہ ہم مون کٹ کرنے کے بعد پھر اسے ریس دیں گے تو اس طرح سے کسی بھی ٹرے کے اندر آپ تمام مون نکال لیں ہلکا سا میدہ چھڑک کر اسے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں اور یہ اس طرح سے ڈبل ہو جائیں گے سائز میں اب ہم اپنی ڈو نٹس کو فرائے کر لیں گے فرائے کرنے کے لیے یہاں پر میں نے آئل لے لیا ہے بہت زیادہ آئل کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے بلکل آرام سے آپ اسے تھوڑے سے آئل میں فرائے کر سکتے ہیں اور میں نے ایک اسکیور سے اسے چیک کر لیا ہے بلکل ہلکی آنچ پر میں نے تیل کو گرم کیا ہے تھوڑی دیر تک اور ہلکی ہی آنچ کے اوپر ہم انہیں فرائے کریں گے تیز آنچ پر انہیں نہیں فرائے کریں گے تو اب میں تمام مون اس کے اندر اس طرح سے شامل کر دوں گی اور ان کو اسی اسکیور کی مدد سے ہم اولٹ پولٹ کرتے رہیں گے جب یہ ایک سائٹ سے ہلکے سے کلار ان کے اوپر آ جائے گا تو ان کی سائٹس ٹرن کریں گے اور دو تین دفعہ اسی طرح سے ان کی سائٹس کو ٹرن کرتے ہوئے ان کو ایک اچھا سا گولڈن کلر دے دیں گے تو آنچ کو ہمیں بلکل بھی تیز نہیں کرنا ہے بلکل کم آنچ پر میڈیم ٹو لو ہیٹ کے اوپر ہی ہمیں آئل گرم کرنا ہے اور اسی کے اوپر ہمیں ان ڈونٹس کو فرائے کرنا ہے تو بہت ہی آسانی سے یہ بہت ہی زبردست سے ڈونٹس ہمارے تیار ہو جائیں گے اور انہیں بچے بہت پسند کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ انہیں اولٹ اولٹ کرتے ہوئے فرائے کر لیں اس طرح سے میں تمام بیچز کو فرائے کر لوں گی اور کچھ ڈونٹس جو ہیں وہ میں نے چھوٹے مونز بنائے ہیں اور کچھ ڈونٹس میں نے بڑے سائز کے بھی بنائے ہیں تو وہ بھی ہم فرائے کر لیں گے میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ تھوڑے سے بڑے مونز بنائیں بلکل چھوٹے نہیں بنائیں اس طرح سے دیکھیں ان کا کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اور اب یہ میں نے دوسرا بیچ بھی اس میں شامل کر دیا ہے اور اس طرح سے ون بائی ون ہم تمام بیچز کے جو ہمارے مون کٹ ہوئے وے رکھے ہیں وہ ہم ہلکہ ہلکہ شامل کرتے جائیں گے اور انہیں فرائے کرتے جائیں گے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت زیادہ آئل جذب نہیں کرتے آئل ہمارا ویسے ہی موجود ہے اور یہ میں نے تھوڑے سے بڑی سائز کے مون بھی فرائے کر لیا ہے اب ہم ان کو تھوڑا سا رول کریں گے پسی ہوئی چینی کے اندر جب یہ روم ٹیمپریچر پر آ گئے ہیں تو میں نے پسی ہوئی چینی لے لی ہے اور ان کو تمام کو رول کر لوں گی میں ون بائی ون اس طرح سے ہمارے بہت ہی مزیدار سے ڈیفرنٹ سے ڈونٹس تیار ہو جائیں گے انہیں بچوں کو ضرور بنا کر دیں رمضان میں یقیناً بچوں کو پسند آئیں گے تو اس طرح سے سارے میں رول کر لوں گی اور اس طرح سے ہم نے تمام اپنے ڈونٹس سرونگ ڈیش میں نکال لیے ہیں اور میں آپ کو ایک اسے توڑ کر بھی دکھا دیتی ہوں بہت ہی سافٹ بنے ہیں اندر سے بہت ہی سپنجی سے ہیں سافٹ سے ہیں تو اس ریسپی سے ان ڈونٹس کو ضرور تیار کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا فیڈبیک دیجے گا کہ آپ کو کیسے لگے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی